اسلام علیکم ڈیئر ویورز ویلکم ٹو دا سمارٹ سولوشن اکیڈمی میں ہوں آپ کا ٹیچر تحسین ڈیئر ویورز آج ایک امپورٹن ٹول لائے ہیں آرٹ بورٹ ٹول جس کی مدد سے ہم کام سیکھیں گے کیسے کام کرتے ہیں ڈیئر ویورز آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ رہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئکن کو کلک کریں تاہر کے نئی آنے والی ویڈیوز آف لوگ حاصل کر سکا ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس جو وائٹ ایریا یہ کہلاتا ہے آرٹ بورٹ ہم اس کو موڈیفائی کیسے کر سکتے ہیں یہ آرٹ بورٹ ٹول کے ذریعے یہ دیکھیں ہمارے پاس شیفٹ اورس کی شاٹ کی ہے اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس انکر پوائنٹ باناتا ہے یہ ہائیلائٹ ہو جاتا ہے سلیکٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کی مدد سے انکر پوائنٹ کی مدد سے ہم اس کو یہ دیکھیں width wise بھی چھوٹا کر سکتے ہیں اس کی height چھوٹی کر سکتے ہیں جہاں سے چاہتے ہیں ہم چھوٹا کرنا اس کو یا بڑا کرنا ہم اس کو اپنی مرضی سے بڑا کر سکتے ہیں اب میں چاہتا ہوں یہ دیکھیں اس کا جو ہے artboard دوسرا draw کر سکتے ہیں ہم یہاں پر draw کرنا چاہتے ہیں تو یہ artboard draw ہو جائے گا اسی طرح ان کو میں delete کر سکتا ہوں اور close بھی کر سکتا ہوں یہ دیکھیں close کا button ہے یہاں پر یہ close کا option آ رہا ہے تو اس کو ہم close بھی کر سکتے ہیں artboard کو double click کر رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا artboard option جو ہے وہ آ جائے گا ہم اس میں name بتا سکتے ہیں preset بتا سکتے ہیں preset میں ہم کیا بتا سکتے ہیں اس کا size ہے letter ہے legal ہے A4 ہے اس طرح کے کئی سارے size ہیں آپ بتا سکتے ہیں width اس کی بتا سکتے ہیں height بتا سکتے ہیں x axis position y axis position اس کی orientation بتا سکتے ہیں landscape ہو یا portrait ہو اسے okay کرتے ہیں تو وہ apply ہو جائے گا اسی طرح ہمارے پاس دوسرا طریقہ یہ ہے کہ window میں جا کر یہ دیکھیں یہاں پر artboard کا ہمارے پاس وہ ہے ایک pen ہے جس کی مدد سے ہم یہ دیکھیں new artboard create کرتے جا رہے ہیں ہم art press کرتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کو zoom out کرتا ہوں zoom out کے بعد دیکھیں ہم اس کو اپنی مجھ سے setting کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس کو delete کرنا چاہتا تو یہ دیکھیں یہ delete بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اس کے مختلف option یہاں پر ہیں new artboard ہے یہ دیکھیں duplicate artboard ہے اس کا duplicate نکال دے گا delete ہے delete empty artboard ہے artboard option ہے وہی option آ جائے گا یہ دیکھیں وہی custom ہے width or height ہے x axis position y axis position orientation وہی dialogue box ہا جائے گا اسی طرح آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو rearrange artboard بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس layoutیں مختلف rearrange ہے grid by row grid by column arrange by row arrange by column اسی طرح آپ arrange کر سکتے ہیں اس کے column بتا سکتے ہیں کتنے column ہونے چاہئے ہیں اس کے درمیان spacing کتنی ہونے چاہئے ہیں یہ automatically جو ہے وہ spacing بھی بتا دے گا اسی طرح کیا کر سکتے ہیں آپ artboard کے ساتھ work کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس hand tool ہے hand tool کی مطلب سے آپ کیا کرتے ہیں اس کو move کر سکتے ہیں اب کام کرتے ہوئے کیا کریں گے آپ space کی press کریں گے تو یہ hand tool آ جائے گا automatically یہ دیکھیں مثال کے طور پر میں artboard کے ساتھ کام کر رہا ہوں وہ مجھے یہاں پر space کی press کرتا ہوں تو یہ hand tool بن کے آ جائے گا ہم اس کو move کر سکتے ہیں اسی طرح میں اس کو release کرتا ہوں اور zoom tool use کرتا ہوں z press کرتا ہوں تو میں zoom in کر سکتا ہوں یہ second والے artboard پر art press کرتا ہوں اور کلک کرتا جاتا ہوں تو یہ zoom out ہوتا جائے گا اسی طرح کیا کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھر کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کلر باکس ہے اس کو ہمارے پاس fill color ہے یہ کہا ہے stroke color ہے ہم express کرتے ہیں تو یہ اوپر آ جائے گا stroke color اور fill color نیچے چلا جائے گا اسی طرح express کرتا ہوں تو یہ دوبارہ سے اوپر آ جائے گا ہمارے پاس fill color ہم ان کو double click کر کے ان کے color بھی change کر سکتے ہیں دیکھیں red color کرتا ہوں تو یہ color بھی change ہو جائے گا اب d press کرتا ہوں تو یہ default color ہو جائے گا default color ہوتا ہے white fill color ہوتا ہے اور black stroke color ہوتا ہے اسی طرح آپ کیا کر سکتے ہیں ان تینوں چاروں ٹولوں سے work کر سکتے ہیں ڈیئر ویورز یہ تھا ہمارے پاس ویڈیو جس پر آپ نے تین سے چار ٹول دیکھیں اور اس کی بار بار practice کریں اگر آپ کے ذہن میں کوئی question ہو تو کمنٹ باکس میں پٹ کریں thank you for watching موسیقی